جیکی نے کہاں روٹ کر تیری سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی یہ کہاں چلی گئی ہے برائیڈ نے بربڑاتے ہوئے کہا لیکن جان لمحو بات جب اس نے جیکی کو واپس آتے دیکھا تو اس کے پیچھے فریڈ تھا تو برائیڈ بے احتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر جیکی کے لیے تحسین کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے صاحب چیف کسی سے نہ ملتے ہیں اور نہ ہی کسی سے فون پر بات کرتے ہیں ان کا نمبر لہتا ہے آپ ان کے فون نمبر پر بات کریں تو آپ کی بات ان سے ہو جائے گی فریڈ نے موت بانا لہجے میں کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا شکریہ برائیڈ نے کہا تو فریڈ سار ہلا تحوہ مڑا اور واپس چرا گیا تم واقعی اکل مند ہو اور اکل مند ہونا کسی عورت کے لیے مردوں کے نظری خوبی نہیں بلکہ حامی ہوتی ہے برائیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر پریس کرنے کے بعد آہر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اون لڑکیاں احمق مردوں کو بے حد پسند کرتی ہیں چیکی نے بھی ترقی بطر کی جواب دیتے ہوئے کہا تو برائیڈ بے احتیار مسکرات دیا دوسری طرف سے گینٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر چند لمحوں بعد ریسیور اٹھا لیا گیا یس چیف بول رہا ہوں دوسری طرف سے فرنیک کی آماز سنائی دی چونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ گولڈن کلاب جا کر فرنیک سے مل چکے تھے اس لئے برائیڈ اس کی آواز پہچانتا تھا برائیڈ بول رہا ہوں برائیڈ نے خوش لہجے میں کہا اوہ آپ فرنیک بول رہا ہوں فرمائیے دوسری طرف سے چونکہ رکدر مودبانہ لہجے میں کہا گیا تم نے یہ نمبر نہیں دیا تھا اس لئے ہمیں تم سے رابطہ کرنے میں حاسی دشواری ہوئی پھر تمہارے آدمی فرائیڈ سے یہ نمبر ملا ہے برائیڈ نے کہا میں نے فرائیڈ کو کہہ دیا تھا آپ کو براہ راز بتانا بھول گیا تھا میجر روجر سے ملاقات ہو گئی ہے آپ کی فرنیک نے کہا اس نے فکرے کا آخری حصہ شاید بات تبدیل کرنے کے لئے کہا تھا ہاں لیکن اب ہمیں اس سیکریٹری سے ملاقات کرنی ہے جو لیپورٹری کے اندر جاتا ہے تاکہ منصوبہ بندی کو مکمل کیا جا سکے برائیڈ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی بندوبست کر کے آپ کو فون کرتا ہوں فرنیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو برائیڈ نے ریسیور رکھ دیا تم بڑی کھل کر ملاقاتیں کر رہے ہو برائیڈ جبکہ چیف نے کہا ہے کہ یہاں کی سیکٹر سرویس بے ہاتھ تیز اور فعال ہے جیکی نے کہا کیا مطلب سیکٹر سرویس کس بات پر چونکے گی برائیڈ نے حیرت برے لہجے میں کہا تم نے ایکریبین میجر روجر سے کھلے عام ملاقات کی ہے جو اس مخصوص علاقے میں اقوام متحدہ کے تحت کام کرتا ہے جہاں لیپورٹری ہے اور اب تم اس مول کے ایک بہت بڑے آفیسر سے ملاقات کرنے والے ہو کیا یہ دونوں ملاقاتیں انہیں مشکوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں جیکی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تم ہاں ہاں کے حچات میں مبتلا ہو رہی ہو ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہم نے ابھی تک کوئی ایسا اقدام ہی نہیں کیا کہ وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکیں برائیڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا باہرحال ہمیں مختاط رہنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہم مشن کے مکمل ہونے سے پہلے کسی چکر میں اُلج جائے جیکی نے کہا تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا برائیڈ نے کہا اور ایک پر پھر سامنے رکھے ہوئے نقشے پر جگ گیا وہ آپ اس جگہ کو غور سے دیکھ رہا تھا جہاں میجر روجہ نے لیبارٹری کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا ان حاصداروں سے کیسے بچ کر ہم لیبارٹری میں داہل ہوں گے اچانک جیکی نے کہا تو برائیڈ بے احتیار چونگ پڑا اوہ تم نے بہت اہم بات کی ہے اس طرف تو میرا حیال ہی نہیں گیا تھا برائیڈ نے اس بار قدرے تشویش پرے لہجے میں کہا ان حاصداروں کی تعداد بھی کافی ہو گئے اور یہ لوگ ہر لحاظ سے مسلح اور تربیت یافتہ بھی ہیں جیکی نے کہا ہاں اب مجھے اس میجر روجر سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی تاکہ اس بارے میں کوئی حد ملائے ہمیں سوچا جان سکے برائیڈ نے کہا اور پھر اس سے پہلے کی مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھینٹی بات جھٹھی تو برائیڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس برائیڈ بول رہا ہوں برائیڈ نے کہا فرنیک بول رہا ہوں جناب آپ تیار ہو جائیں آپ سے ایک گھینٹہ بعد آپ کوٹھی سے پک کر لے جائے اور ایک خفیہ جگہ پر سیکرٹری سے آپ کی ملاقات ہوگی فرنیک نے کہا خفیہ جگہ پر کیوں برائیڈ نے چون کر پوچھا سیکرٹری صاحب کسی غیر ملکی سے ملاقات کے سلسلے میں مختاط رہنا چاہتے ہیں فرنیک نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ٹھیک ہے کیا ان سے کھل کر بات ہو سکتی ہے برائیڈ نے پوچھا جی ہاں سیکرٹری ہونے کے باوجود وہ مکمل طور پر میری مٹھی میں ہیں اس لئے وہ آپ سے کھل کر بات بھی کریں گے اور آپ سے پورا پورا تعاون بھی کریں گے لیکن آپ بس ایک بات کا حیال رکھیں گے کہ ان سے کوئی ایسی فرمائش نہ کر دیں جسے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے پوری نہ کر سکیں فرنیک نے کہا کیا مطلب کیسی فرمائش میں سمجھا رہی تمہاری بات پرائیڈ نے چونگر کہا میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جسے وہ سیکرٹری ہونے کے باوجود پورا نہ کر سکتے ہو مطلب آپ ان سے کہیں گے کہ وہ آپ کو ساتھ لے کر لیبارٹری میں جائیں سرکاری طور پر آپ کو لیبارٹری میں جانے کی اجازت دلوار دیں فرنیک نے بقاعدہ مثالیں دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں میں ان سے صرف تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے اور باس پرائیڈ نے جواب دیا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور ہاں مجھے سیکرٹری صاحب سے ملاقات کے بعد ایک پر پھر میجر روجر سے ملنا ہو گیا کیا ان کا بندبس ہو سکتا ہے پرائیڈ نے کہا ہاں وہ ابھی کلاب میں ہی ہیں وہ کل صبح واپس جائیں گے اس لیے آپ جب بھی انہیں ملنا چاہیں فرائیڈ کو بھیج دیں وہ آ کر انہیں ساتھ لے جائے گا فرنیک نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تھینکیو برائیڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا میرے حیال میں تم اس لیبارٹری کے جکر میں زیادہ علچ کے ہو حالانکہ اس سے پہلے ہم نے اس سے زیادہ ناقابلے تصحیل لیبارٹرییں تصحیر کی ہیں جیکی نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اصل پرابلم صرف یہ ہے کہ لیبارٹری کسی عام علاقے میں نہیں ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ ایسا علاقہ ہے جہاں ہم ہودھ فوری چیک ہو سکتے ہیں اس لیے ساری الجنے پیش آ رہی ہیں برائیڈ نے کہا ہم میک اپ کر کے وہاں جا سکتے ہیں جیکی نے کہا اب میرا حیال ہے کہ تم اکل مندی کے تخ سے نیچے اتر آئی ہو صرف چہروں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ زبان اور مخصوص لہجہ یہ سب ہمارے لیے رکاوٹے ہیں برائیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیکی نے اسپات میں سر ہلا دیا عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑھ ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا علی عمران ایم اے سی ڈی ایس سی اکسن بول رہا ہوں عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا لیکن اس کی نظریں مسلسل کتاب پر جمع ہوئی تھی جولیا بول رہی ہوں دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائے دی فرمائیے عمران کا لہجہ یک لہت ہشک ہو گیا لیکن اس نے کتاب سے نظریں نہ ہٹائیں تھی یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے دوسری طرف سے جولیا نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا میں نے لفظ فرمائیے کہا ہے کوئی غلط بات تو نہیں کی ویسے بھی حواتین سے جب لفظ فرمائیے کہا جاتا ہے تو دل فوراں دڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ لازمان لمبی چوڑی فرمائیے کی لفظ سننا پڑے گی عمران نے جواب دیا لیکن اس کا لہجہ ویسے ہی خوشک تھا اس کی نظریں اب بھی کتاب پر ہی جمع ہوئی تھی تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے نونسنس دوسری طرف سے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے تھے پھر تقریباً آدھے کھینٹے بعد کول بیل کی آواز سنائے دی تو عمران کو یاد آ گیا کہ سلمان تو ہسپتال گیا ہوا ہے اس نے ایک طویل سانس لے کر کتاب بند کر کے میز پر رکھے اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کون ہے عمران نے انچی آواز میں پوچھا سفدر باہر سے سفدر کی آواز سنائے دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا پورا نام بتایا کرو یار تاکہ سننے والے پر کچھ روب تو پڑے سفدر یار جنگ بہادر عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا موجودہ دور میں جنگ اور بہادر دونوں الفاظ بیمانی ہو چکے ہیں اب امن اور شرافت کا دور ہے سفدر نے اندر داہل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا آج کل شرافت کو بزدیلی کہا جاتا ہے تو پھر اس طرح تعرف کرایا کرو کہ سفدر یار امن بزدیل عمران نے کہا تو سفدر بے احتیار ہنس پڑا آپ نے جولیا کے ساتھ جو روئیہ رکھا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا ہے سفدر نے سیٹنگ روم میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا تم جولیا کے فلیٹ پر موجود تھے عمران نے حیران ہو کر پوچھا میں ہی نہیں پوری سیکریٹ سرویس موجود ہیں البتہ انہوں نے نمائندہ بنا کر مجھے بیجا ہے سفدر نے کہا اچھا پھر تو تم باعزت آدمی ہو نمائندہ اصل سے زیادہ باعزت ہوتا ہے جیسے میں تمہارے چیف کا نمائندہ ہوں عمران نے ریفریجیلیٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو سفدر بے اختیار ہانس پڑا کیا سولیمان شاپنگ کرنے گیا ہوا ہے سفدر نے پوچھا نہیں ہسپتال گیا ہے عمران نے جواب دیا تو سفدر بے اختیار چونگ پڑا ہسپتال کیوں حیریت تو ہے سفدر نے چونگ کر پوچھا تو عمران نے مختصر طور پر اسے اس کی بڑی باوج کی بیماری کے بارے میں بتا دیا آج انہیں ہسپتال سے چھٹی مل جائے گی اور سولیمان انہیں واپس گاؤں پہنچا کر کل آئے گا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب ہم سب آج جولیا کے فلیٹ پر اس لئے اکٹے ہوئے تھے کہ ہم فارق رہ رہ کر شدید بور ہو چکے ہیں اس لئے ہمارا حیال تا کہ ہم شمالی علاقوں میں جا کر چند روز گزار آئیں چیف سے جولیا نے بات کی اور چیف نے بھی اجازت دے دی ہیں اس پر جولیا نے آپ سے بات کی تو آپ نے اسے ایسے لہجے میں جواب دیا کہ وہ غصہ کھا گئی اور اس نے پروگرام کینسل کر دیا جس پر ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس نمائندہ بنا کر بیجا ہے کہ آپ پلیس جولیا کو منع لیں تا کہ ہم سب شمالی علاقوں میں جا سکے سفدر نے اپنے آنے کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا جولیا کو میں منع لوں کیا مطلب جولیا کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے کہ میں اسے چوکلٹ کے پیکٹ اور کوئی کھلونا دے کر بھیلا لوں گا پھر میں نے ان سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی یہی کہا ہے نہ کہ فرمائیے امران نے مو بناتے ہوئے کہا تو سفدر بے احتیار مسکرا دیا مجھے معلوم ہے امران صاحب کہ آپ اپنا لہجہ بدل کر بھی وہ کچھ کہہ سکتے ہیں جو دوسری الفاظ بول کر بھی نہیں کہہ سکتے چلے میں آپ کے سامنے دو صورتیں رکھتا ہوں ایک تو وہی کہ آپ پس چولیا کو منع لیں دوسرا یہ کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم اس جولیا کو ساتھ نہیں لے جائیں گے سفدر نے کہا تو امران بے احتیار چونگ پڑا کیوں جولیا کو ساتھ کیوں نہیں لے جاؤگے امران نے حیرت برے لہجے میں کہا اس لئے کہ آپ ایسا نہیں چاہتے اور ہم باہرحال آپ کے ساتھ چند روز شمالی علاقوں میں گزار کر اپنی بوریت دور کرنا چاہتے ہیں سفدر نے کہا تو امران بے احتیار ہانس پڑا تم نے واقعی چھپی ہوئی لیکن کامیاب دمکی دی ہے ظاہر ہے تم سب کے جانے اور جولیا کو ساتھ نہ لے جانے کا جولیا پر جو اثر ہوگا اور اس کا جو رد عمل ہوگا وہ انتہائی دماغہ حیث بھی ہو سکتا ہے اس لئے تم نے شترنگ کی یہ کامیاب چال چلی ہے اوکے میں منا لیتا ہوں جولیا کو امران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے مجبوراً اسے اپنے شکست تسلیم کرنا پا رہی ہو اور سفدر اس کے اس انداز پر بے احتیار مسکران دیا امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھائے اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا جولیا بول رہی ہوں دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی کیا شہد بڑا لہجہ ہے کتنی مٹھاس ہے لہجے میں میرے دل کے تار پورے ساتھ سروں میں بجنے لگ گئے ہیں ایسی خوبصورت آواز ایسا شہد بڑا لہجہ جیتا ہتا ہے کہ اس پر پورے ساتھ کسیدے لکھ کر تمہاری آواز اور لہجے کو حراج تحسین پیش کروں لیکن اب کیا کروں مجبور ہوں میری قسمت ہی حراب ہے جب بھی کسیدہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کسیدے کی بجائے نوہا لکھ پیٹھتا ہوں امران نے آخر میں رو دینے والے لہجے میں کہا بکواس مات کرو فضول باتیں کرنا تو کوئی تم سے سیکھے جولیا نے گسیلے لہجے میں کہا لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ امران کی تعریف نے اس کے دل کی تاروں کو بھی چھیڑ دیا ہے سفدر میرے پانس پیٹھا ہے اس نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو میں نے اسے بھی یہی بتایا ہے کہ میں نے تو کسیدہ کہا تھا لیکن حرابی قسمت کے اسے نوہا سمجھ لیا گیا پلیز جب بھی تمہیں غصہ آنے لگے تو تم سمجھ جایا کرو گی میں نوہا نہیں کسیدہ کہہ رہا ہوں امران نے بڑے منت بڑے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے جولیا بے احتیار ہنس پڑی شکریہ میں سفدر کے ساتھ لگائی ہوئی شرط جیت لینے میں کامیاب ہو گیا ہوں امران نے ایک طویر سانس لیتے ہوئے کہا شرط کیسی شرط جولیا نے چونگ کر پوچھا اس نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر میں تمہیں ہنسنے پر مجبور کر دوں گا تو وہ شمالی علاقوں میں جانی کا میرا سارا ہرچہ خود ادا کرے گا اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر میرا ہرچہ تنویر کے ذیب میں امران نے جواب دیا تم بہت بڑے اداکار ہو لیکن ایک بات کا آئندہ ہمیشہ حیال رکھنا کہ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی لہجہ ہوشک اور سر نہ رکھنا ضروری نہیں کہ میں ہر بار برداشت کر جاؤں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ سمجھے جولیا نے کہا یعنی شہید محبت کے درجے پر فائز ہو جاؤں گا وا میں تو اس دن کا انتظار کروں گا امران نے بڑے لاز بڑے لہجے میں کہا لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا جکا تھا آپ واقعی کامیاب ترین اداکار ہیں امران صاحب بہرحال اب آپ شمالی علاقوں میں جانے کے لیے تیار رہیں ہم ضروری تیاریوں کے بعد ایک تو روز تک یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور جیسا آپ نے کہا ہے کہ آپ کا تمام حرچہ میرے ذمہ ہیں سفدر نے اٹھتے ہوئے کہا ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا حرچہ ہی کیا ہے ویسے بھی ٹکٹ آدھا لگے گا امران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ارے وہ کیوں کیا آپ کے بچے ہیں سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا جس کا حرچہ ہو رہا ہوگا اس کی انگلی پکڑ کر تو چلنا ہی پڑے گا امران نے جواب دیا تو سفدر بے احتیار ہنس پڑا پھر سلام کر کے وہ مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران نے اس کی پیچھے بیرونی دروازے تک آیا اور پھر سفدر کی جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کر واپس سیٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگا ابھی وہ سیٹنگ روم میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھا ہی تاکہ فون کی گینٹی بات جھوٹھی تو امران نے ریسیور اٹھا لیا علی امران ایم ایسی ٹی ایسی آکسن بول رہا ہوں امران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا ٹائگر بول رہا ہوں بعض دوسری طرف سے ٹائگر کے مہدبانہ آواز سنائی جی تو امران چونگ پڑا اسے یاد تھا کہ اس نے ٹائگر کے ذیمے سیکرٹری سائنس شہاب الدین کے بینک اکاؤنٹس چیک کرنے کا کام لگایا تھا ییس کیا ریپورٹ ہیں امران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا بعض سیکرٹری سائنس شہاب الدین صاحب کے تین حفیہ اکاؤنٹس ہیں اور پھر اس نے ان اکاؤنٹس کی تفصیل بتانا شروع کر دی اکاؤنٹس کو چیک کیا ہے یا نہیں امران نے پوچھا یس ساری تینوں اکاؤنٹس ایک ایک ہفتے کے وقفے سے کھولے گئے ہیں اور تینوں اکاؤنٹس باری رکوم سے کھولے گئے ہیں اور پھر ہر تیسری روز ان اکاؤنٹس میں دہائے باری رکومات جمع کرائی گئی ہیں اور یہ سلسلہ ایک ماہ تک مسلسل اور بقائدگی سے چلتا رہا ہے البتہ ایک ماہ بعد اب ہر ماہ باری رکوم ان اکاؤنٹس میں جمع ہو رہی ہیں ٹائگر نے جواب دیا رقمات کی تفصیلات کیا ہیں عمران نے پوچھا تو ٹائگر نے تفصیلات بتانا شروع کر دی اور عمران کی آنکھیں یہ تفصیلات سن کر حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں یہ اتنی بھاری رقمات تھی کہ سیکرٹری سائنس جیسے عالترین عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ایک اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقم سادی عمر اکٹھی نہ کر سکتا تھا تم ان اکاؤنٹس اور ان میں جمع ہونے والی رقمات کے ثبوت اس انداز میں حاصل کرو کہ سیکرٹری سائنس ان سے انکار نہ کر سکے عمران نے کہا یس سر میں نے پہلے ہی اس پوائنٹ پر کام کیا ہے اور ناقابل تدید ثبوت میرے پاس موجود ہیں ٹائگر نے جواب دیا تم کہاں سے فون کا رہے ہو عمران نے پوچھا سٹار کلاب سے ٹائگر نے جواب دیا میں فلیٹ میں موجود ہوں یہ کاغذات مجھے دے جاؤ عمران نے کہا یس پاس دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اس کی ذہن میں دماغے سے ہو رہے تھے راشد فیروز کی ریپورٹ کے بعد ٹائگر کی ریپورٹ نے اس کی ذہن کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس لحے کا ایک پیک کسی گروپ کو بھیجنے سے اتنی باری رقمات تو نہیں مل سکتی پھر آخر یہ باری رقمات سیکرٹری سائنس نے کس حدمت کے عوض حاصل کی ہیں تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گیا کہ ٹائگر آیا ہوگا عمران اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف گیا اور پھر ٹائگر کو ساتھ لے کر وہ واپس سیٹنگ روم میں آ گیا کہا ہے کاغذات عمران نے کہا تو ٹائگر نے جیب سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے لفافے میں سے کاغذات نکال لے اور انہیں دیکھنے لگا پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذات واپس لفافے میں ڈال کا لفافہ میز کی دراز میں رکھ دیا بعض سیکرٹری سائنس کو قسمات میں اتنی بھاری رقمات مل سکتی ہیں ٹائگر نے بھی وہی سوال کر دی جو عمران کے ذہن میں گوم رہا تھا تو عمران نے اس سے راشد فیروز کی رپورٹ کے بارے میں بتا دیا اگر یہ اس لحے کا سلسلہ ہے باس تو میں آسانی سے اس کا پتہ چلا سکتا ہوں ٹائگر نے کہا تو یہ اس لحے کا ہی سلسلہ ہے لیکن راشد فیروز کے مطابق ایک پیکٹ اس سیکرٹری کے ذات ملازم غلام حسین کے حوالے کیا جاتا ہے اور پھر وہ پیکٹ کار میں رکھ کر سیکرٹری بہادرستان سے ملحقہ پاکیشی آئی آزاد علاقے کا کاش جاتا ہے میرا حیال ہے کہ تم اس غلام حسین کو اگوا کر کے اس سے پوش کچھ کرو تو شاید اصل بات سامنے آ جائے عمران نے کہا یس بات سب بے فکر رہے میں جلد ہی سب کچھ معلوم کر لوں گا ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی سے دروازے تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا پھر ٹائگر کے باہر جانے کے بعد اس نے میز کا دروازہ بند کی اور واپس آگا سٹنگ روم میں بیٹھ گیا اس نے میز کی دراز سے ٹائگر کا دیا ہوا لفافہ نکال اور اس میں سے کاغذات نکال کر انہیں تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیا کافی دیر تک وہ ان میں درچ ہنسے اور الفاظ کو بگور پڑھتا رہا پھر اس نے بے احتیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذات کو دوبارہ لفافے میں ڈالا اور لفافہ دوبارہ میز کی دراز میں رکھ دیا گو سیکرٹری سائنس کے حلاف انتہائی دو ثبوت تھے لیکن عمران کے حالق سے یہ بات نہیں اتر رہی تھی کہ اس قدر حتیر رقمے صرف اسلحہ کے ایک باست کے عوض نہیں دی جا سکتی اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ معاملات اس سے زیادہ گمبیر ہیں جتنے وہ سمجھ رہا ہیں اس لئے اس نے ٹائگر کے دوسری ریپورٹ تک معاملے کو اوپن نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا سیارہ انگ کی جدید مارڈل کی کار ہاسی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی کار کے شیشے کلڑ تھے جس کی وجہ سے اندر سے باہر تو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا لیکن باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکتا تھا کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا جبکہ اکبی سیٹ پر برائیڈ اور جیکی موجود تھے وہ اس وقت سیکرٹری سائنس چہاب الدین سے ملاقات کے لیے اس کی بتائی ہوئی کسی حفیہ جگہ پر جا رہے تھے درائیور اور کار فرنیک نے بجوائی تھی کار جی سڑک پر دو رہی تھی وہ شہر سے باہر جانے والی سڑک تھے اور اس پر ٹرافک شہر کی سڑکوں سے حاصل کام تھا تھوڑی دیر بعد کار دائنس جانب جانے والی ایک اور سڑک پر مڑ گئی اور ایک وسیع و عریض امارت کے آہنی گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی یہ کوئی فیکٹری تھی فارٹک کے باہر سیکیورٹی کے افراد موجود تھے ڈرائیور نے جیف سے کار نکال کر سیکیورٹی کے ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دی اور وہ آدمی کار لے کر تیری سے فارٹک کی چھوٹی کرکی کی طرف بار گیا جبکہ باقی سیکیورٹی کے افراد بڑے چکنہ انداز میں کھڑے نظر آ رہے تھے فارٹک کے ساتھ دیوار پر ایک بہت بڑا بورٹ موجود تھا جس پر فلاور فارم کا بڑا سا استحار تھا یہ فلاور فارم کی ہی فیکٹری ہے شاید جیکی نے بورٹ کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے برائیڈ نے جواب دیا لیکن جیکی نے مزید کچھ کہنا چاہا سوری جیکی پلیز برائیڈ نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی آنگ سے ڈرائیور کی طرف اشارہ کر دیا تو جیکی نے اس بات پر سار ہلا دی اور ہموش ہو گئی تھوڑی درود بہت بڑا سا فارٹک کھلتا چلا گیا اور ڈرائیور نے کار سٹارڈ کی اور اسے فارٹک کے اندر لے گیا وسیعہ عریض سہن کو عبور کر کے وہ عمارت کی دوسری سائٹ پر موجود ایک کھلی گلی میں سے کار گزار کر فیکٹری کی اکبی طرف لے گیا اور اس نے ایک دروازے کے سامنے جا کر کار روک دی دروازے کے سامنے ایک سیکیورٹی گارڈ موجود تھا جس کے کاندے سے مشین گن لٹک رہی تھی اس سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو جیکی اور برائیڈ دونوں کار سے نیچے اتر آئے تشریف لائی جناب سیکیورٹی گارڈ نے انتہائی مود بانا لہچے میں کہا اور پھر موڑ کر اس دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی رہداری تھی جس کا احتتام بھی ایک دروازے پر ہو رہا تھا سیکیورٹی گارڈ کی پیچھے چلتے ہوئے وہ اس دروازے تک پہنچ گئے سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازے کو دبا کر کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گیا تشریف لے جائیے صاحب آپ کے منتظر ہیں سیکیورٹی گارڈ نے کہا تو برائیڈ اور جیکی کمرے میں داہل ہو گئے کمرہ سیٹنگ روم کے انداز میں سجا تھا لیکن فنیچر بے حد قیمتی تھا اور سجاوٹ میں بھی حسن ذوک نمائیا تھا ایک کرسی پر ایک ادھیر عمر لیکن باروب چہرے کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے بیو لائن سوٹ پہنا ہوا تھا وہ ان دونوں کے داہل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرا نام شہاب الدین اور میں وزارت سائنس میں سیکیورٹری ہوں شہاب الدین نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے اپنا تعرف کروایا اور پھر اس کے جواب میں برائیڈ اور جیکی نے بھی اپنے نام بتائے اور مسافحہ کر کے تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے چاند لمحہ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹری میں تین گلاس اور شراب کی بوتل رکھے اندر داہل ہوا اس نے بڑے موت بانا انداز میں شراب کی بوتل گلاس اور برف کے ٹکروں سے بڑے ہوئی ٹری میز پر رکھے اور پھر اس نے گلاسوں میں برف کے ٹکرے ڈالے بوتل کھول کر اس نے گلاسوں میں شراب انڈیلی اور پھر ایک ایک کر کے ان تینوں کے سامنے رکھ کر وہ انداز میں جھکا اور حالی ٹری اٹھائے واپس چلا گیا جب تک یہ کاروائی ہوتی رہی تینوں ہاموش بیٹھے رہے سیکیورٹری صاحب آپ نے اس قدر رازداری کا احتمام کیوں کیا ہے کیا آپ کسی قسم کا حطرہ محسوس کر رہے ہیں برائیٹ نے شہاب الدین سے محاطب ہو کر کہا نہیں حطرہ کیسا میرا عہدہ ایسا ہے کہ مجھ پر نہ کوئی شاک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا حطرہ ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کھلے عام غیر ملکے سے ملاقات کروں کیونکہ ہمارے ہاں سینٹرل انٹیلیجنس کے آدمی بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں شہاب الدین نے بڑے راونت بڑے لہجے میں کہا تو سینٹرل انٹیلیجنس سے بچنے کے لئے آپ نے یہ احتمام کیا ہے برائیٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اسے آپ صرف احتیاط سمجھ لئے اور کچھ نہیں سیکرٹری شہاب الدین نے اسی طرح راونت بڑے لہجے میں کہا سیکرٹری صاحب آپ سے ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ جس لیبارٹری میں آپ نے ڈبل ایس کے پردے پہنچائے ہیں اس لیبارٹری کا محلو کیا ہے اس کا راستہ کہاں سے ہے اور وہاں کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں یہ سب کچھ آپ تفصیل سے بتا دیں برائیٹ نے کہا اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں سے لیبارٹری کا کوئی راستہ نہیں ہے لیبارٹری بلکل الہدہ ہے اور یہ سیکیورٹی زون بلکل الہدہ ہے اور مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ لیبارٹری کا راستہ کہاں ہے اور کس انداز میں ہے میں کبھی اس لیبارٹری کے اندر نہیں گیا شہاب الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر ان پرزوں کو وہاں پہنچانے کا کیا فائدہ جب یہ لیبارٹری میں جا ہی نہیں سکتے برائیٹ نے کہا یہ سب کچھ آپ کے عالی حکام کو معلوم ہوگا مجھے جو کام کیا کھا گیا میں وہ میں نے کر دیا شہاب الدین نے مو بناتے ہوئے کہا سیکیورٹری صاحب آپ وزادتے سائنس کے سیکیورٹری ہیں اور یہ لیبارٹری بھی تو وزادتے سائنس کے تحت ہوگی اچانک ہموش بیٹھی ہوئی جیکی نے کہا ہاں شہاب الدین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تو اس کی بلیو فائل بھی آپ کے دہت کسی جگہ موجود ہوگی جیکی نے پوچھا ہاں وزادتے سائنس کے سپیشل ریکارڈ روم میں تمام بلیو فائلیں موجود ہیں شہاب الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ اس بلیو فائل کی کاپی کے عباس کتنی دولت وصول کرنا پسند کریں گے جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو برائیٹ کی چہرے پر چیکی کے تحسین کے لیے تاثرات ابر آئے اس کی کاپی کا حصول تو ناممکن ہے شہاب الدین نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا لیکن ان کے بولنے کا انداز اور ان کی چہرے پر ابر آنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ کام وہ آسانی سے کر سکتا ہے لیکن سودے بازی کی حاضر وہ ایسی بات کر رہا ہے سوچ لیں سیکرٹری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس ریکارڈ روم کے کسی افسر کو معمولی تعداد میں ڈالر دے کر بھی یہ کام کرایا جا سکتا ہے آپ کو ایکریمیا کے لمبے حدوں کا اندازہ تو ہوگا جیکی نے بقاعدہ سودے بازی کی انداز میں کہا آپ کو غلط فہمی ہے محترمہ اگر اتنی آسانی سے ایسی فائلوں کی کاپیاں لیکارڈ روم سے نکل سکتی تو پاکیشیا کی ایک پیل بارٹری محفوظ نہ رہ پاتی شہاب الدین نے مو بناتے ہوئے کہا وہ بھی پرانے بیاروکیٹ تھے اس لئے معاملات کو ڈیل کرنا اچھی طرح جانتے تھے باہرحال آپ فیصلہ کر لیں ہم آپ کے فیصلے کے بعد مزید سوچیں گے جیکی نے جواب دیا سنیں اگر آپ ایک کروڑ ڈالر دیں تو کاپی آپ کو مل سکتی ہے شہاب الدین نے کہا آخری بات صرف دس لاکھ ڈالر جیکی نے کہا سوری آپ کسی اور کے ذریعے سے مفت حاصل کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں اور اس معاملے کو حتم سمجھ اور کوئی بات کریں شہاب الدین نے نراض سے لہجے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے جیکی کی بات نے اسے شدید ذہنی شوق پہنچایا تھا ٹھیک ہے سیکرٹری صاحب جیسے آپ کہیں پھر ہمیں اجازت دیں جیکی نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا بازد ہے تو آخری بات کرتا ہوں پچاس لاک ڈالرز آف دیں میں آپ کو کاپی مہیا کر دوں گا شہاب الدین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ کی آفر ہمیں منظور ہے جیکی کی بولنے سے پہلے برائیڈ نے کہا تو جیکی نے اس طرح مو بنا لی جیسے برائیڈ نے غلط بیانی کی ہو لیکن جاگ کی ہموش رہی میں آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں آپ اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا کر رسید فرنیک کو دے دیں ایک ہفتے بعد آپ کو فلیو فائل کی کاپی مل جائے گی شہاب الدین نے کہا سوری سیکرٹری صاحب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ کھینٹوں کی بات کریں برائیڈ نے کہا چلیں رسید میرے پاس پہنچنے کی چوبیس کھینٹے کے اندر اندر آپ کو کاپی بزریہ فرنیک مل جائے گی شہاب الدین نے کہا اوکے دے اپنا اکاؤنٹ نمبر برائیڈ نے کہا تو شہاب الدین نے ایک کاغذ پر اکاؤنٹ نمبر اور بینک پرانچ کے بارے میں لکھ کر کاغذ برائیڈ کی طرف بڑھا دیا ٹھیک ہے اب ہمیں اجازت برائیڈ نے کاغذ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد وہ کار میں واپس اپنی رہائشکہ کے طرف بڑے چلے جا رہے تھے پھر برائیڈ نے فرنیک کو کال کر کے اسی اکاؤنٹ میں پچانس لاکھ ڈالرز جمع کرانے کا کہا اور اس کے ساتھ ہی میجر روجر کو بھی بیجنے کا کہہ دیا پھر میجر روجر سے انہوں نے حاصل داروں کے بارے میں تفصیلی بات چیت کر کے اسے واپس بجوا دیا یہ فائل کی کاپی والی بات اچانک تمہارے رہن میں کیسے آگئی برائیڈ نے کہا بس اچانک ہی مجھے حیال آگئے لیکن تم نے جلدی کی ہے معاملہ اس سے بھی کام پر نمٹ جاتا جیکی نے کہا ہم یہاں رقم بچانے کے لیے نہیں آئے ہمیں اپنا مشن مکمل کرنا ہے برائیڈ نے جواب دیا تو جیکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ